الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كانا نبیجا و آدم بین الماء والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عربیہ میں عربیہ کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے جس میں مختلف رنگوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا مختلف رنگوں کے نام بیان کیا جائیں گے اور انہیں جملے میں استعمال کر کے دیکھ لائے جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے رنگ کے نام بیان کر رہے ہیں چند الفاظ بیان کر رہے ہیں اور اردو میں اس کا معنی بیان کر رہے ہیں یعنی پہلے چند رنگ کے نام عربیہ بیان کر رہے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں پہلے مذکر کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں بیان کریں گے پھر معنیس کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں بیان کریں گے للمذکری مذکر کے لئے جو رنگ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے پہلے بیان کر رہے ہیں مذکر کے لیے ہمیں سفید کہنا ہو تو کہیں گے اصود سیاہ کے لیے کہیں گے اور احمر یعنی سرخ اخضر یعنی سبز سبز کے لیے اخضر کہیں گے جبکہ وہ مذکر ہو ازرق نیلا اصفر پیلا اغبر مٹیالا ابلق جتکبرا یہ سب مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں للمؤنسی مؤنس کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں بیضاؤ سفید یعنی کسی مؤنس کے بارے میں کہنا ہو سفید تو کہیں گے بیضاؤ سوداؤ سیاہ حمراؤ سرخ خضراؤ سبز زرقاؤ نیلی سفراؤ پیلی غبراؤ مٹیالی بلقاؤ چتکبری تو آپ نے جو پڑھا اس سے معلوم کیا ہوا کہ مذکر کے لیے جو رنگ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ افعالو کے وزن پر آتے ہیں دیکھیں اب اب یزو اسودو اس سے لے کر کے آخر تک دیکھیں سب کے سب افعالو کے وزن پر ہیں اور مؤنس کے لیے جب استعمال کریں گے اسی کو فعلاؤ کے وزن پر کر دیں گے جیسے بیضاؤ دیکھیں فعلاؤ کے وزن پر ہے سوداؤ یہ بھی فعلاؤ کے وزن پر ہے یعنی جب مؤنس کے استعمال کریں گے تو اسے فعلاؤ کے وزن پر کر دیں گے تو مؤنس کے لیے ہو جائے گا اب نیچے دیکھیں شجرن اخدرو شجرن مطلب درخت اخدرو یعنی سبز شجرن اخدرو سبز درخت اس کے بات ہے وردن احمرو وردن مطلب گلاب پھول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وردن گلاب احمرو یعنی سرخ وردن احمرو سرخ گلاب جملن اخبرو جملن یعنی اونت اخبرو یعنی متیالا جملن اخبرو متیالا اونت قطتن سوداؤ قطتن یعنی بلی سوداؤ یعنی کالی قطتن سوداؤ کالی بلی سماعن زرقاو سماعن یعنی آسمان زرقاو یعنی نیلا سماؤن زرقاو نیلا آسمان اس کے بعد دیکھیں دیقن ابیزو دیقن یعنی مرغا ابیزو یعنی سفید دیقن ابیزو سفید مرغا قمیسن اصفرو قمیس مطلب قمیس اصفرو یعنی پیلا قمیسن اصفرو پیلا قمیس قبشن ابلقو قبشن کا معنی ہوتا ہے مینڈھا اور ابلقو کا معنی ہوتا ہے جد کبرا قبشن ابلقو جد کبرا منها زهرتن حمراء زهرتن یعنی کلی اور حمراءو کا مطلب سرخ زهرتن حمراء سرخ کلی قلبن اسود قلبن یعنی کتا اسود یعنی کالا قلبن اسود کالا کتا بحرن ازرق بحرن مطلب سمندر ازرقو یعنی نیلا بحرن ازرقو نیلا سمندر دجاجتن بیضاؤ دجاجتن یعنی مرغی بیضاؤ یعنی سفید دجاجتن بیضاؤ سفید مرغی نباتن خضراؤ نباتن یعنی نباتات خضراؤ یعنی سبز نباتن خضراؤ سبز نباتات اس کے بعد نہیں ہر کہے تھا بقرن سفراو بقرن یعنی گائے سفراو یعنی پیلی بقرن سفراو پیلی گائے اردن خبراؤ اردن یعنی زمین غبراؤ یعنی مٹیالی اردن خبراؤ مٹیالی زمین شاتن بلقاؤ شاتن یعنی بکریンダقاؤ یعنی چتکبری اب یہاں پہ دیکھیں تصویر بنا ہوا ہے اور تصویر کے پہلے شروع میں کھالی جگہ ہے تو آپ کو تصویر دیکھنا ہے اور گوھر کرنا ہے کہ یہ تصویر کس کی ہے اور اس کے مطابق آپ کو کھالی جگہ پر کرنا ہے تصویر میں رنگ بھی دے دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا پہلے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے اور کس رنگ کا ہے اس احتبار سے آپ کو جواب دینا ہے کھالی جگہ کو پر کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں جو تصویر بنی ہوئی ہے وہ تصویر ہے ایک سبز درخت کی تو ہم کہیں گے سبز درخت کے لئے کہیں گے عربی میں شجرون اخضر اس کے بعد دیکھیں ایک مول کی تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ نیلنگ کی ہے تو کہیں گے تاؤسن ازرقو نیلے کے لئے ازرقو کہتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتہ ہے اور وہ کتہ جو ہے مٹیال رنگا ہے تو اس کے کہیں گے قلب اغبرو قلب اغبرو اس کے بعد دیکھیں ایک گلاب کی تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ پیلے رنگا ہے جو کہ سرخ رنگا ہے گلاب کی تصویر دیکھیں جو کہ سرخ رنگا ہے تو ہم اس کے کہیں گے وردن احمرو وردن احمرو اس کے بعد دیکھیں ایک اونٹ کی تصویر ہے اور اونٹ مٹیال رنگ کی ہے تو ہم کہیں گے جمالون اور مٹیالے کے لئے آتا ہے اغبرو تو جمالون اغبرو جمالون اغبرو اس کے بعد دیکھیں ایک میندھی کی تصویر ہے اور میندھا چت کبرا ہے تو ہم کہیں گے کبشن ابلقو کبشن ابلقو اس کے بعد دیکھیں ایک تصویر ہے جس میں بلی ہے اور وہ کالی بھی لی ہے تو کہیں گے قطت سوداؤ اس کے بعد ایک کلی کی تصویر ہے اور کلی جو ہے یہ پیلے رنگ کی ہے تو ہم کہیں گے زہرت زہرت سفراؤ زہرت سفراؤ اب آئیے نیچے تمرین حل کرتے ہیں تمرین الدرجہ سامن والعشرین اٹھائیسویں سبق کی تمرین ما لونو قلمی کا ما مطلب کیا لون مطلب رنگ قلمی کا آپ کا کلم ما لونو قلمی کا آپ کے کلم کا رنگ کیا ہے لونو قلمی اخضرو یعنی رنگ قلمی میرے کلم کا اخضرو لونو قلمی اخضرو میرے کلم کا رنگ سبز ہے ما لون السما ما مطلب کیا لون السما آسمان کا رنگ ما لون السما آسمان کا رنگ کیا ہے لون السماعی ازرقو لون السماعی آسمان کا رنگ ازرقو یعنی نیلا لون السماعی ازرقو آسمان کا رنگ نیلا ہے ما لون سبورتی تختہ سیاہ کا رنگ کیا ہے بلاگ بور کا رنگ کیا ہے لونو سبورتی اسودو بلاک بورڈ کا رنگ کالا ہے تختہ سیاہ کا رنگ کالا ہے ما لونو قمیسی کا ما مطلب کیا لونو مطلب رنگ قمیسی کا تمہارے قمیس ما لونو قمیسی کا تمہارے قمیسی کا رنگ کیا ہے لونو قمیسی اسفرو میرے قمیسی کا رنگ پیلا ہے ما لونو کتابی کا ما مطلب کیا لونو مطلب رنگ کتابی کا تمہاری کتاب ما لونو کتابی کا تمہاری کتاب کا رنگ چاہ ہے لونو کتابی احمرو میری کتاب کا رنگ سرخ ہے ما لونو مطلب کیا رنگ ہے غرابی کوئے کا ما لونو کتابی کوئے کا کیا رنگ ہے لونو غرابی اسودو کوئے کا رنگ کالا ہے ما لونو مطلب کیا لونو مطلب رنگ ببقاؤ یعنی توتا ما لونو ببقاؤ توتے کا رنگ کیا ہے ما لونو ببقائی توتے کا رنگ کیا ہے لونو ببقائی اخضرو توتے کا رنگ سبز ہے لونو ببقائی توتے کا رنگ اخضرو سبز ہے ولونو رقبت ہی احمرو اور اس کے گردن کا رنگ سرخ ہے یعنی توتے کا رنگ تو سبز ہے لیکن توتے کے جو گردن ہے اس کا رنگ سرخ ہے لونو الببقائی اخضرو ولونو رقبت ہی احمرو توتے کا رنگ سبز ہے اور اس کی گردن کا رنگ سرخ ہے حل قطت کا سوداؤ کیا تمہاری بلی کالی ہے حل مطلب کیا قطت کا تمہاری بلی سوداؤ کالی حل قطت کا سوداؤ کیا تمہاری بلی کالی ہے لابل قطتی بیضاؤ لابل نہیں بلکہ میری بلی بلی بیضاؤ سفید ہے لابل قطتی بیضاؤ نہیں بلکہ میری بلی سفید ہے حل قطت کا سفراؤ حل مطلب کیا قطت مطلب گیند قطت کا تمہاری گیند سفراؤ پیلا حل قطت کا سفراؤ کیا تمہاری گیند پیلا ہے اس کے بعد لکھا ہے لابل قطتی حمراؤ لابل نہیں بلکہ قطتی میرا گیند حمراؤ سرخ ہے لابل قطتی حمراؤ نہیں بلکہ میرا گیند سرخ ہے حل الارض خضراؤ کیا زمین سبز ہے حل مطلب کیا الارض مطلب زمین خضراؤ یعنی سبز حل الارض خضراؤ کیا زمین سبز ہے لابل الارض قبراؤ لا مطلب نہیں بلکہ نہیں بلکہ ارض مطلب زمین اور قبراؤ کا مطلب مٹیالی تو مکمل کا تجمہ ہوگا لابل الارض قبراؤ نہیں بلکہ زمین مٹیالی ہے حل شاتو کا بلقاؤ حل مطلب کیا شاتو کا آپ کی بکری بلقاؤ یعنی مٹیالی بلقاؤ مطلب ہوتا ہے چت کبری بلقاؤ یعنی چت کبری تو مکمل کا تجمہ ہوگا حل شاتو کا بلقاؤ کیا تمہاری بکری چت کبری ہے تو لابل شاتی سوداؤ لابل نہیں بلکہ شاتی میری بکری سوداؤ کالی ہے لابل شاتی سوداؤ نہیں بلکہ میری بکری کالی ہے حل سماؤ حمراؤ حل مطلب کیا السماؤ یعنی آسمان حمراؤ سرخ ہے حل سماؤ حمراؤ کیا آسمان سرخ ہے لابل سماؤ زرقاؤ نہیں بلکہ آسمان نیلا ہے نہیں بلکہ آسمان نیلا ہے حل حادل غرابو اسودو حل مطلب کیا حادل غرابو یہ کووہ اسودو کالا ہے حل حادل غرابو اسودو کیا یہ کووہ کالا ہے نعم حادل غرابو اسودو جی ہاں یہ کووہ کالا ہے حل حادل ثورو اسفرو کیا یہ گدھا پیلا ہے حل مطلب کیا حادل ثورو یہ گدھا اسفرو پیلا حل حادل ثورو اسفرو کیا یہ گدھا یہ بیل صور مطلب بیل ہوتا ہے گدھہ نہیں مطلب بیل ہے حل حادث صورو کیا یہ بیل پیلا ہے تو جواب ناغم حادث صورو اسفرو جی ہاں یہ بیل پیلا ہے حل البقر طو سفراؤ حل مطلب کیا البقرت گائے سفراؤ یعنی پیلی کیا گائے پیلی ہے نعم البقرت سفراؤ جی ہاں گائے پیلی ہے اب آئیے اردو سے عربی بناتے ہیں سب سے پہلے ہے میرے کلم کا رنگ ہرا ہے میرے کلم کے لئے کہیں گے رنگ کے لئے لون ہرا کے لئے اخضرو تو مکمل کی عربی ہوگی لونو قلمی اخضرو نمبر دو تمہارا قلم نیلا ہے تمہارا قلم کے لئے کہیں گے قلم کا نیلا کے لئے کہیں گے ازرقو تو مکمل کی عربی ہوگی قلم کا ازرقو قلم کا ازرقو نمبر تین اس کی کعپی سفید ہے اس کی کعپی کے لئے کہیں گے سفید کے لئے کہیں گے کیونکہ یہ مونس ہے اس لئے کہیں گے بیضاؤ تو مکمل کی عربی ہوگی قرآ ستو بیضاؤ نمبر چال بلک بوڑ کالا ہے بلک بوڑ کے لئے سبورت کہتے ہیں کالا کے لئے اسودو کیونکہ بلک بوڑ مونس ہے تو اس لئے سوداؤ کہیں گے تو اس کے لئے بھی ہوگی اس سبورت سوداؤ اس سبورت سوداؤ نمبر پانچ سعید کی بلی کا رنگ کیسا ہے تو اس کے لئے کہیں گے کیسا یعنی کیا ہے تو کہیں گے ما لونو قطتی سعید ما لونو قطتی سعید سعید کی بلی کا رنگ کیسا ہے یعنی کیا ہے نمبر چھے سعید کی بلی مٹیال رنگ کی ہے تو اس کے لئے کہیں گے قطت سعیدین سعید کی بلی قطت سعیدین مٹیال رنگ کی اس کے لئے کہیں گے مٹیالے کے لئے کیوں کہ آتا ہے مذکر کے لئے اخبر اور مونس کے لئے آتا ہے غبراءو تو کیونکہ بلی یہ مونس ہے اس کے لئے کہیں گے غبراءو تو مکمل کی عربی ہوگی قطت سعیدین غبراءو قطت سعیدین غبراءو نمبر ساتھ یہ بکری چتکبری ہے یہ بکری کے لئے کہیں گے چتکبری کے لئے کہیں گے بلقاؤ تو مکمل کی عربی ہوگی نمبر آٹھ توتہ سبز رنگ کا ہے توتہ کے لئے عربی میں ببقاؤ کہتے ہیں سبز رنگ کے لئے مکمل کی عربی ہوگی نمبر نو یہ گائے کالی ہے یہ گائے کے لئے کالی کے لئے سوداؤ مکمل کی عربی ہوگی نمبر دس وہ بیل پیلا ہے وہ کے لئے ذالی کا کہیں گے بیل کے لئے کہیں گے سور پیلا کے لئے کہیں گے اسفر تو مکمل کی عربی ہوگی ذالی کا سور اصفر ذالی کا سور اصفر نمبر گیارہ میری کعپی کا رنگ سرخ ہے تو میری کعپی کے لئے کہیں گے کراستی اور رنگ کے لئے لون سرخ کے لئے کہیں گے کیونکہ کعپی مونے سے اس لئے کہیں گے ہمراو تو مکمل کی عربی ہوگی لونو کراستی ہمراو صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درست نظامی کو سبسکرائب کریں اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو سبال کریں انشاءاللہ علیہ السبجل جواب مل جائے گا موسیقی